ہیلو ایوریون کیسے آپ سبھی اس فرنس یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں کہ ماسہ کمپری یونیورسٹری سارہنپور کے جو پی ایچڈی انٹرینس اگزام ہونے والا ہے اس کی ڈیٹ ایناؤنس ہو گئی ہے جنہوں نے بھی اگزام فرم فیل کیا ہے وہ اپنی اگزام سینٹر دیکھ سکتے ہیں اور کب ان کا اگزام ہے یہ سبھی انفرمیشن آپ لے سکتے ہیں اس سائٹ پہ آپ یہاں پہ یہ سائٹ دیکھ رہے ہوں گے یہ ماسہ کمڑی کی سائٹ ہے اس پہ آپ سائٹ پہ آکے اپنا ادھر جب سکرول کرو گے تو یہاں پہ آپ دیکھ پائیں گے ویو اول میں تو یہاں پہ جو نوٹیفیکیشن آئے ہوئے ہیں اس میں یہاں پہ دیا ہوا ہے آپ کا یہ یہاں پہ یہ دیا ہوا ہے اور اگزامنیشن ڈیٹ این سینٹر فور پی ایچ ڈی انڈرنس ایگزام سیسن دوزار بائی سینٹ تہیس کے لیے تو اس میں آپ جیسے ہی یہاں پہ آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ پورا یہ دکھائی دے جائے گا تو آپ کو یہ پی ڈی اپ دیکھنے کو ملے گی ماسا کنبری یونیورسٹی کی تو یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ یہ نوٹیس آپ کا آیا ہوا ہے دو تین دوہزار تہیس میں اور اس میں یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ انیس تین دوہزار تہیس روی بار کو آپ کا ایگزام ہوگا دس بجے سے بارے بجے تک تو دس بجے سے بارے بجے تک دو گھنٹے کا آپ کا ایگزام ہوگا اور اس میں آپ کے دو سینٹر دیئے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ کا سینٹر کوڈ دیا ہوا ہے ادھر سینٹر نیم اور ادھر آپ کے سبجیکٹ اور ان کے کوڈ دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کا فرس سینٹر ہے جی وی جین کولیس سارنپول جس میں آپ کا یہ سے بھی ایگزام کرائی جائیں گے جیسے اگری کلچر کیمسٹی اور سویل سائنس ہو گیا اگری کلچر ایکنومکس اگری کلچر انجینیرنگ اگری کلچر ایکسٹینشن اگرونومی ڈروئنگ بوٹنی کا اگزام یہاں پہ آپ کا جی وی کولیس جی وی جین کولیس سارنپول میں ہی ہوگا اور اس کے بعد میں بوٹنی کے علاوہ کیمسٹی کومرس ایکنومکس ایجوگیشن انگلیس انٹومالوجی جیوگرافی جیولوزی جینٹک اور پلانٹ بیڈنگ ہے اگزام آپ کا جی وی جین کولیس سارنپول میں ہوگا دوسرا سینٹر ہے آپ کا مہراج سنگ کولیس سارنپول اس میں ہندی ہسٹری ہورٹی کلچر ہوم سائنس لو میتمیٹکس میوزک ڈانس میوزک سٹار میوزک تبلہ وویز یہ سبھی فیزیکس کا فیزیکل ایجوگیشن پلانٹ پیتھولوجی پولٹیکل سائنس سائیکلوزی سنسکرت سوسیلوجی اسٹیٹکس اینڈ جولوزی اینیمل ہسپینری اینڈ ڈیری سائنس کے اگزام آپ کے مہراج سنگ کولیس سارنپول میں ہوں گے تو یہاں پہ دو ہی سینٹر ہیں آپ کا جس سینٹر پہ اگزام ہوگا آپ اپنا ٹائم پہ جا کے اچھے سے اگزام دینا آئی ہوپ کہ اس بار آپ اچھے سے کریکٹ کر پائیں اور بیسٹ اوپ لگ فور اگزام انیس تین دو ہزار تیز کوئی اگزام ریوار میں ہونے والا ہے دس سے بارے بجے تک اگر ہم یہاں پہ اس کی بات کریں اور یہاں پہ اگر آپ کو کوئی کوئی ہو یا کوئی بھی آپ کی کوئی ڈاؤٹ ہو تو یہ آپ انہوں نے ایمیل آئی ڈ دیا ہوا ہے یہاں پہ آپ جا کے اپنا کوئی بھی گواری یا کوئی ڈاؤٹ پوچھ سکتے ہیں اوکے اوکے اس کے علاوہ انہوں نے مات سکتے ہیں میری یونیورسٹی کا یہاں پہ انٹرنس ٹیسٹ گائیڈ لائن دیا ہوا تھا جس میں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ایمپورٹنٹ پوئنٹ ہے جن پہ آپ کو فوکس کرنا شاہیے جیسے کہ آپ کا اگزام میں کوئشن کتنے آنے والی ہیں سیلی بس کیا ہوگا اور آپ کے نیگٹیو مارکنگ ہے یا نہیں اوکے تو یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ اس میں آپ کی سو کوئشن آئیں گے سو میں سے آپ کے جو فیپٹی کوئشن ہے وہ آپ کے سبجیکٹ سے آئیں گے اور جو فیپٹی کوئشن ہے وہ ریسرچ اور میتھولوزی ریسرچ میتھولوزی سے آئیں گے تو یہاں پہ یہ ٹوٹل آپ کا ہنڈرڈ کوئشن ہو جائیں گے ہنڈرڈ کوئشن ہوں گے ہنڈرڈ مارکس ہوں گے کیونکہ ایک کوئشن کے لئے آپ کا ون مارکس ہوگا اوکے اور اگر ہم یہاں پہ نیگٹیو مارکنگ کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کا نیگٹیو مارکنگ جیرو پوائنٹ ٹو تھری مارکس کی ہوگے اور اس میں جو ٹائم ہے وہ ٹو آر کا ہے اوکے وہ ہے ہی دس سے بارے بجے تک آپ کا ایکسام ہونے والا ہے اور یہاں پہ اگر ہم سیلیبس کی بات کریں تو سیلیبس آپ کا سیلیبس آف ایچ سبجیکٹ فور پی ایچڈی ریڈ دو سال بائس ویل بی پیزی آنٹ نیٹ لیول تو یہاں پہ پیزی آنٹ نیٹ لیول کا ہوگا باقی آپ کا جو پچاس کوشن ہے وہ اسی میں سے ہی آئے گا باقی جو پچاس کوشن ہے وہ ریسرچ میتھولوجی سے آئیں گے اوکے تو اگر ہم ان کی بات کریں ریسرچ میتھولوجی کی تو اس کا بھی یہاں پہ انہوں نے یہ دیا ہوا ہے کچھ سیلیبس تو آپ اس سیلیبس کو دیکھ سکتے ہیں جیسے سیلیبس اوپ ریسرچ میتھولوجی فور پی ایچڈی انٹرنس ٹیسٹ دو ہجار بائس تو یہاں پہ آپ کا ریسرچ میتھولوجی میں آپ کا بیسک کونسیپٹ اوپ ریسرچ آ جائے گا ریویو اور لیٹریچر لوجیکل ریزننگ یہاں پہ آپ لوجیکل ریزننگ میں سے دو چار کوششن آپ کی جیسے وین ڈائیگرام ہو گیا ریزننگ ہو گئے ہاں سے کوششن آپ کا بن جائے گا یا پھر ریلیشنسیپ پہ جو کوششن آتے ہیں وربل انالوزی ہو گیا یا سٹیٹمنٹ پہ کوششن جو ہیں وہ آپ ایزیلی ماں پہ کر سکتے ہیں اوکے مین موڈ میڈین یہ سب تو ہوتا ہی ہے لیکن وین کافی ایزی رہ جائے گا ریلیشنسیپ پہ کوششن جو آتے ہیں اور اس کے علاوہ ڈاٹا انٹرپریٹیشن آپ کا مین میڈین موڈ سٹینڈر ڈیوییشن آپ دیکھ سکتے ہیں اور ریپورٹ رائٹنگ سٹیکچر اور کمپوننٹ اور ریسرچ ریپورٹ اور یہ اس طرح سے آپ کا اور ریسرچ ایتھیکس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اور اس کے علاوہ پہ اگر جیسے چیزیس میں ایک پہراغراف دیا ہوا تھا تو پہراغراف سے آپ کا کوششن چار پانچ کوششن آ جاتے ہیں تو اگر ایسا اس میں ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو ایجی ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ کا آئے گا سبچیکٹ وائز آپ کا تو یہاں پہ اگر ہم مین بات کریں جلو جیان بوٹنی کی اور اس میں بھی آپ کا اگر بوٹنی کی بات کریں تو بوٹنی میں آپ کی جو سٹ ہے وہاں پہ جو یہ ہیں ویکنٹ سیٹس ہیں تو وہ آپ کی بوٹنی میں فورٹی ٹو اور جلوزی میں آپ کا فورٹی تھری سیٹ ہے اوکے اور یہاں پہ اگر ہم بوٹنی کے سالبس کی بات کریں اوکے تو کیا بات کرنی ہے ہم کو جو آپ کا بوٹنی کا سالبس ہے تو بوٹنی کے سالبس میں آپ کو جو فوکس کرنا چاہیے جس سے آپ کا اگر ہم سی سی ایس کی بات کریں تو وائرس بیکٹیریا لائکین سیلگی فنجائی برافائیڈ ٹیڈو فائیڈ جیمنسپرم میسی کوشن اتنا کچھ جادے نہیں بنا ہوتا لیکن کیونکہ یہ سالبس کا پارٹ ہے تو ہم کو یہ سالبس تیار کرنا چاہیے اس کے علاوہ آپ کا جو انجسپرم ہے وہاں سے کوشن ہوگا اور ایکنومک بوٹنی سے کوشن بنتا ہے پلانٹ مورفولوجی اور اناٹومی سے کافی زیادہ کوشن آئے ہوئے تھے سی سی ایس کی اگر ہم بات کریں تو لیکن یہاں پہ آپ کا اس میں آپ کا لکھا ہوا ہے کہ پیزی اور نیٹ لیویل کا ہوگا تو آپ اچھے سے دیکھ لینا کہ پلانٹ مورفولوجی اور اناٹومی سے کوشن اچھے کاسے بنتے ہیں ایمبریولوجی سے آپ کا پلانٹ میں کوشن ہوں گے ایمبریولوجی میں جیسے مائکروسپوروجینیس ہوگا مائگا سپوروجینیس میلان فیمیل گیمیٹو فائٹ انڈو سپرم انڈو سپرم انڈو سپرم ہوگیا ٹھیک ہے تو یہ ہوگیا باقی ایکولوجی انڈ انوارمنٹ سائٹو جنیٹک ہوگیا جسے پلانٹ فیجولوجی ہے انڈ سویل سائنس ہوگیا تو پلانٹ فیجولوجی آپ کو پتائیے کہ فوٹوسینتیس ریسپیریشن اور سی تھری سی فور سی ٹو سائیکل کیم تو یہ سب پلانٹ یہاں سے تو کوشن بنتا ہی بنتا ہے اس کے علاوہ نیوٹریشن ہوگیا وارٹر ریلیشن ہوگیا سیل وارٹر ریلیشن اف سیل ہوگیا ایبزوپسن اف وارٹر ہوگیا اس سے ٹانس پیریشن ہوگیا ٹانس لوکیشن پلانٹ ہورمونز ہوتے ہیں جیسے تمہا سے بن جائے گا تو یہ سب کچھ ٹوپک ہیں انیٹومی ایمیرالوزی ان کو اچھے سی ڈیٹیل میں پڑھ لینا تو یہ سب کچھ مین مین ٹوپک ہیں جن پر آپ کو فوکس کرنا چاہیے اگر اچھے لگیا تو پلیز کمنٹ اور کچھ سب ٹوپک نکی پی cons پی لنگ ڈیٹیل ٹی ڈیٹیل ٹی ٹی ڈیٹیل ٹی ڈیٹیل